بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت بھی نیتی پی ڈی ایف کے اوپرے پیج نمبر دو سب بارہ 212 ودرس رابعہ وسطین چون سٹ و سبق ہے الہوالاوال پہلا مقادمہ تو جیسے باب عثمان نے جنت آپ پڑھ لیئے ہیں شروع جائیں مان اعمل قبیبا میں دوکٹر کا کام کرتا ہوں ماذا تعملوں اگر اور آپ کیا کرتے ہیں حالی علی اعملوں میں کام کرتا ہوں محلیس انجینئر اعملوں آپ کہاں کام کرتا ہوں مان اعملوں پی شرک کا دن میں کمپنی میں کام کرتا ہوں وائینا تعملوں انتا اوراں کہاں کام کرتا ہوں مان اعملوں پی تشفہ میں کام کرتا ہوں آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اسمان تعملو سمانی سوعدین پر یومی میں آٹھ مجھے اسلام حسانا لکم اسمان عادتا عملو حمدر ورحات کی بسنے ہمتتام جدے ہیں آملو سبعہ سادن میں ساتھ گھنٹے کام کرتا ہوں آگے آگے مفردات ہے یہ پڑھیں جنت آپ پڑھیں گھنٹہ بھی کہہ سکتی ہیں چاہنا ٹھیک کہ آگے تدریب ہے سوالوں کے مقتصد جواب دینے تو ضرور صاحبہ آپ ان سے سوال پوچھیں پہلے تین ہی آپ کو جواب دیں گے ملل محمد محمد کون ہے انجینئر ملل محمد فی شرکتن فی شرکہ راہ کے نیچے کس رہے فی شرکہ اب جنت آپ سوال پوچھیں آئینہ کہاں یا عملو علی علی کہاں کام کرتا ہے علی عملو علی فی شرکہ اس کا مدر میں نے غلط بدیا تھا یا عملو فیلم اشتفہ ہونے تھا اسمان کا کون یا عملو کام کرتا ہے سابع ساعت کون جو ہے وہ ساعت کرنے کام کرتا ہے من یعملو سباہ ساعت من یعملو سمانی سادن کون اٹھ گنڈے کام کرتا ہے اسمانو یعملو سمانی ساعت من یوہی پو عمل ہے عملہ ہو کون اپنے کام سے محبت کرتا ہے اسمان حبو عملہ ہو ٹھیک ہے آگے ہے دس و خامس و ستون الہوار و ثانی ہے تو یہ پڑھیں آپ اس میں تو بہت سے سٹونٹ ہیں نیلے والی لینے آپ پڑھ لیں جو ہے باقی پیلے والی لینے یہ جنت پڑھ لگی پہلا سٹونٹ آپ کیا کریں گے غلط آپ کیا کرتے ہیں جنت آپ صحیح کر سکتے ہیں ہم کریں گے ہاں عملو ہم کریں گے ٹھیک ہے ہم تعلیم کمکتنے کے بعد کیا کریں گے ہم پڑھائی کے بعد کیا کریں گے کیا کام کریں گے ہم پڑھائی کے بعد کیا کام کریں گے آج بچانے کیا تاری بچانے سیکنڈ تاریبن آنا ادرسو آنا ادرسو تیب با آنا ادرسو تیب بافی کولیت تیب لے میں جو ہے وہ تیب بڑھوں گا نہیں جنت میڈیکل کولیج میں جنت آپ نے اب دیکھیں یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ میں ابھی تیب پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں سین فتح سا نہیں لگا وہ آگر اس نے لگا ہے میں ابھی میڈیکل کی فیکلٹی آف میڈیکل میں میڈیکل پڑھ رہا ہوں ساملو میڈیکم کرو ماکتبی بن دکریگا انشاء اللہ طرح طیق پر پکڑھ سا آمد تیسا شکرون آنا ادرسو سانت ساید الدلیت ساید دلیت فی پلیتی مین فر میڈیکی فر میڈیکی میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں فارمیسی پڑھتا ہوں ساعمالوں سید علی جن میں فارمیسی کا کام کروں گا انشاء اللہ میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں میں نرسنگ کارڈج میں نرسنگ پڑھ رہا ہوں میں جو ہے وہ نرسنگ پڑھ رہا ہوں ساعمالوں ممرغزا میں جو ہے وہ نرسنگ علی کام کروں گا انشاء اللہ میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں ساعمالوں مہندسن میں انجینئر بنوں گا انشاء اللہ میں فارمیسی کے دپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں میں جو ہے وہ پائلٹ پڑھ رہا ہوں اس کو میں سے کہتے ہیں ایرونوٹکس کہتے ہیں شاید میں فیکلٹی آف ایویشن میں ایویشن پڑھ رہا ہوں ساعمال میں کام کروں گا تیاراں پائلٹ کا انشاء اللہ میں پڑھتا ہوں فیکلٹی آف ایڈوکیشن نہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن ساعمالوں مہندسن میں ٹیچر بنوں گا انشاء اللہ اچھا یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا گا ہے طالب الاول اسانی اسالس الرابع الخامس السادس یہ جنی بھی گنتی ہے یہ مذکر کی وجہ سے انہوں نے لکھی اگر ہوتی یہاں پہ یہ فیمی لڑکیاں بات کرتی تو ہم کہتے اطالبات الاولا اطالبات الثانیا اطالبات الثالسا اطالبات الربع خامسا اسا سادسا پھر تو اسی گنتی تبدیل ہو جاتی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور سالمسا آپر اطالبات زیادہ پڑھیں اسے جاتا انجینیر سیدالہ فارمیسی تمرید نرس تیرون پیلٹ یا بیوش جیدر سیدالی فارمیسی فارمیسٹ جو سیدالہ ہے اس کا مطلب ہے فارمیسی اور اس کا مطلب ہے سیدالی کا مطلب ہے فارمیسٹ یعنی وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے ممرض نرس کو کہتے ہیں یعنی جو بندہ نرسنگ کا کام کرتا ہے اس کو ممرض کہتے ہیں اور اس فیڈ کو ہم تمرید کہتے ہیں وہ ممرضہ ہوتا ہے اس کی آنکھ میں تا مربوطہ ہوتی ہے تیار پائلٹ کو کہتے ہیں تاہیران اس فیلڈ کو کہتے ہیں ایوییشن تاہیران کا مطلب ہے ایوییشن اور تیار کا مطلب ہے پائلٹ مجھے ایک لفظ لیتا ہے آخر میں تاہیران کا مطلب ہے تاہیران کا مطلب ہے تاہیران کا مطلب ہے تاہیران کا مطلب ہے تو تاہیران کا مطلب ہے آپ کو جواب دیں گی تاہیران کا مطلب ہے تاہیران کا مطلب ہے ایوییشن ایویشن 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 موسیقی 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 یادرسو فی قولیشتر اینہ 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 یونیورسٹری اینہ اینہ یونیورسٹری جامعہ آب اینہ نیا سبق ہے مریم اور زینب کی دریمان یہ پڑھنا شروع کر دیں مریم ہے شروع جائیں مریم انا مدرر ستن میں ٹیچر ہوں ماں مہنہ تو کی مہنہ پروفیشن کو کہتے ہیں آپ کو پروفیشن کیا ہے آپ کیا کام کرتی ہے آپ کس فیل کی ہے اور لگتا ہے جنرد کی لائن جی جنرد صاحب آپ زینب ہیں آپ زینب کو دی لائن پڑھے بریم پی اجیر ہوا رہا لیکن تدرس در رسینہ آپ کونسی کلاس پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں اب یہ سب کچھ ہم پڑھنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور پڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اب اس نے پہلے بتا دیا کہ استانی ہے تو ہم کہیں گے وہ آپ کون سے لیول کو پڑھاتی ہیں درسو میں پڑھاتی ہوں درسو میں پڑھاتی ہوں ابتدائی سٹیج میں تو درسو میں پڑھاتی ہوں آپ کونسی سٹیج میں پڑھاتی ہیں جو پہلے استانی تھی ہو ایلیمنٹری لیول کو پڑھاتی ہے اور دوسری میڈل لیول کو پڑھاتی ہے یعنی میڈل سکول میں آپ کہہ سکتی ہیں میڈل لیول سنسینب حل کیا لکی اطالن کیا آپ کے بچے ہیں مریمو مریم دان کیا لکی اطالن بچے ہیں مریمو جنب کم کتنے دفلن بچے ہیں لگی آپ کے مریم بچے ہیں 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 اور وہ زبانی پریکٹس کریں یعنی بغیر بک سے دیکھیں وہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اگر آپ ایسے کریں تو ٹھیک ہے جنب اپنے پار سے کوئی مقارمہ لکھ کے نہیں 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 آپ فرض کے ابھی آپ نے یہ مقارمہ پڑھ لیا نا ٹھیک ہے اب آپ دنوں ایزیوم کر لیں کہ آپ دنوں استانی بن گئی ہیں ٹھیک ہے تو کلاس کے بعد آپ نے اپنے اصاب سے زبانی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اٹھوی میں اور اسی طرح یہ سوال پوچھتے کہ آپ کون سے لیول کو پڑھاتی ہیں آپ کے کنے بچے ہیں اس قسم کے جو سوال ابھی آپ نے یہاں پہ سیکھیں یہ پڑھیں اسی طرح پچھلے جو مقارمہ تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بچے آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں فلانے فیکلٹی میں پڑھتا ہوں اسی طرح آپ بھی ایزیوم کرنے کہ آپ دونوں کسی جگہ پڑھتی ہیں پہلی کہیں گے میں فلانی فیکلٹی میں پڑھتی ہوں دوسری کہیں گے میں فلانی میں پڑھتی ہوں اور کچھ عرصے بعد میں فلانی فیکلٹی میں چلی جاؤں گی اور دوسری کہیں گے کچھ عرصے بعد میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اسی طرح اور جو ہم نے پہلے پڑھے تھے پہلا فیو سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ کام والا ایک انجینئر تھا اور دوسرا ڈاکٹر تھا آپ یہ ایزیوم کرنے کہ آپ ایک فیمیلہ جینئر ہیں اور زویا ایک فیوڑ ڈاکٹر ہے اس طرح آپ آپ اس میں مقامہ کرنے زبانی یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اوکی سر ایویل کہہ رہا ہوں المفداد الارد تو یہ پڑھیں زویا صاحب آپ بچہ اپس بچے محنہ پوفیشن المرحلت الابتدائیہ الیمنٹری لیول الیمنٹری لیول المرحلت الابتدائیہ میڈیکل میڈل لیول میڈل لیول اچھا یہ جو الہوار ہے مقامہ کرنا یہ بہت زوری چیز ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سپیڈ آگے بہت سلو ہے اور ٹائم نہیں ہوتا اس لئے میں آپ لوگوں سے کرواتا نہیں ہوں انہا اگر کوئی جیسے فل ٹائم کو جو پروفیشنل کورس کرتے ہیں یونیورسٹری میں کالوجیز میں اگر ایسی کوئی کلاس تو اس میں تو یہ لازمی چیز ایک سمجھ میں آپ سے کرواتا اگر اس طرح کیا آپ کوئی کلاس ہوتی ابھی بس یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پاس لے سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم پڑ نہیں سکتے اس وجہ سے میں آپ لوگ سے یہ فریکٹیش کرواتا نہیں ہوں انہا میں آپ سے خود کرواؤں آگے سوال جواب ہیں جنب صاحب آپ چال سوال پوچھیں ان سے یہ جواب دیں گے آپ کو مہنے تو زینب ہے زینب کون سی چوک کرتے ہیں زینب مدرسا زینب مدرسا مہنے تو مریم مریم مدرسا مہنے تو درسا مہنے تو درسا في مرحلت الابتدائی زینب زینب تدرسا في مرحلت الابتدائی من تدرسا في مرحلت الابتدائی متوصی مریم مدرسا في مرحلت الابتدائی مرحلت الابتدائی مرحلت الابتدائی کیا جو دیئے مریم لہا مریم لہا اطفال کم طفلن لہا وہ کتنے بچے تھے اس کے کنے بچے تھے اگلی سوال میں ہم نے جوڑنا ہے ان کو شخص کو مکان کی ساتھ جوڑنا ہے یعنی کہ جو شخص ہے اس کی ہم نے اس کی مناسب جگہ کے ساتھ جوڑنا ہے اس کو جی جنت پہلے تین آپ جوڑیں باقی دو زیادہ جوڑے گی خلیت الحنسد تو یہ سیکنڈ والے کے ساتھ خلیت تربیت چلیں زویا باقی آپ جوڑ دیں زویا باقی باقی پاہیران چھٹ کے ساتھ باقی پاہیران جوڑ کے ساتھ باقی پاہیران جی آگی تطریب آنیا کمیل الفراغ مناسب قائمہ وہ کہہ رہا ہے جو قائمہ دیا ہے وہ یہاں پہ ٹیبل یا چارٹ کہیں اس کی مدد سے ہم نے ان جملوں کو مکمل کرنے تو زیر صاحب پہلے دین آپ کریں ادرسو تیران فی قلی جتن مہرانی ادرسو تمریز فی قلی جتن تمریز ادرسو ہنسط فی قلی جتن ہنسطی یا اپنی تیسر پڑھنے ساتھ لیں خیر ہے جنہاں پڑھنے خیر ہے ادرسو ترمی جتنی ترمی جتنی ترمی جتنی ادرسو تیب فی قلی جتنی ادرسو سیدوات فی قلی جتنی جی کہ جی آگے مفادات ان اضافی ایکسٹر وہ کیوری ہے جی پہلی لائن جنت آ پڑھیں ساتھ و الواہدہ ساتھ و الواہدہ ساتھ و الواہدہ ایک بجے ایک بجے ساتھ و سانیت و دو بجے ساتھ و سالی سو تین بجے ساتھ و غابیت چار بجے ساتھ و لقامی ستھ پانچ بجے ساتھ و سادی سو چی بجے جی جو ہے ساتھ و سابعہ ساتھ و سابعہ موسیقی 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 آگیاً ہے تدریب الول پہلی مشک ہے ارسومو اکار بسا ارسومو کا مطلب ہے بنائیں اکار بسا گھڑی کی سویاں بنائیں بحسبل وقت المطلوب جو وقت المطلوب ہے اس کے حساب سے ہم نے گھڑی کی سوئیاں بنانی ہے وقت لکھاوا ہے انہوں نے اس پر آپ لوگوں نے سوئیاں بنانی ہوتی ہیں اس کو پھر چھوڑی تھے سر جی اقارب میں نے گھڑی سوئیاں اقارب کا مطلب ہے سوئیاں گھڑی کی جو سوئیاں ہوتی ہیں اس کو ہم اقارب کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے تدریب ثانی ہے انزل الالسعاتی و کل وقت گھڑی کی طرف دیکھیں اور وقت بتائیں یہ وقت لکھے میں زوئی صاحبہ پہلے تیناب دائیں الساعت الثانیت عشرہ الخامسة الساعت الخامسة الساعت الثانیت جی جانت